الحمدللہ آج سے رمضان المبارک کے دوسرے اشرے کا آغاز ہو چکا ہے یہ اشرہ اشرہ مغفرت کہلاتا ہے مغفرت کا معنی ہے بخشش گویا اس اشرے میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین موقع ہم سب کو ملا ہے ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو لیکن بہترین ہیں وہ لوگ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوں شرم سار ہوں رجوع کر لیں توبہ کر لیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں اور اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو رب کو بھی مہربان پائیں گے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ تعالی نے بھی اپنی رحمتیں ان پر عام کر دیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے سورت اشورہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے حالانکہ تم سب لوگوں کے آمال کا اسے علم ہے تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جہاں بھی ہم کرتے ہیں سب کے سامنے کوئی کام کریں یا چھپ کر کریں وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور پھر کوئی جگہ ایسی بھی نہیں کہ جہاں ہم ان گناہوں سمیت اللہ رب العزت سے چھپ جائیں اور ہم اس کی پکڑ سے بچ جائیں تو اس کا بہترین طریقہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میرے حضور توبہ کر لو غلطی کو چھوڑ دو پلٹاؤ یہی راستہ انسان کے فائدے میں ہے وہ خود فرماتا ہے یا ایہا اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبو الاللہ توبتا نسوحا اللہ سے توبہ کر لو خالص توبہ عصا ربکم ان یکفر آنکم سیئاتکم بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے تجری من تحتہ الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی تو گویا غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور اسے جنت کے باغوں کا مستحق بنا دیا جائے گا اور رمضان یہ تو ہے ہی سراسر اپنے گناہوں کی معافی کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَامَ رَمَضَانَ ایمَانَ وَا اَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْ بِهُ کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا موقع پا کر بھی پھر گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ چنانچہ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا یعنی ممبر کی تو فرمایا آمین پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین خطبہ دینے کے بعد جب آپ ممبر سے اترے تو ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ سے وہ بات سنی ہے جو کبھی نہیں سنتے تھے آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص تباہ ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی تو میں نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو میں نے کہا آمین پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا علیہ السلام وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا تو اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی معافی کا ایک بہترین موقع ہے اگر کوئی شخص اس موقع کو گواہ دیتا ہے تو وہ شخص سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے اس لیے ہم سب کو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ یَوْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ کے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں حقیقت میں یہ بات انسان کے فائدے میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو اور اسے گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے دن ہو یا رات فوراں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کر لے حضرت ابو موسیٰ عاشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے حتیٰ کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے گویا بندوں کی توبہ دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے کیونکہ قیامت کی آنے پر توبہ قبول نہ ہوگی جب انسان کے سامنے اس کے آمال آ جائیں گے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لے گا اس وقت پلٹنا کچھ معنی نہیں رکھتا اس لیے کہ اس وقت تو ہر شخص اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوگا ہی لیکن وہ وقت تو پھر صرف حسرت و یاس کا وقت ہوگا ندامت کا وقت ہوگا توبہ کا وقت نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا سانس نہیں اکھڑتا توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ پر اسرار کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے تو ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے معصوم تھے لیکن اس کے باوجود دن میں کئی بار توبہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو بے شک میں ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا تو پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار گنتے تھے ایک مجلس میں آپ سو بار کہتے تھے رب بغفر لی و تب علیہ انکا انتا تواب الغفور اے میرے رب مجھے بخش دے میری توبہ قبول فرما تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے توبہ نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے بلکہ انسان کی دنیا کے لیے بھی سکون کا سبب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی زیادتی کا کام ہو جاتا ہے انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ مطمئن زندگی بسر کر سکے وہ پر سکون رہ سکے بھلا اپنے محسن کو ناراض کر کے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے فوراں رجوع کرنا چاہیے گناہ سے دل پہ سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ نکتہ دھل جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے استغفار دلوں کا زنگ دھوڑ ڈالتا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تامبے پہ زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے تو چمکتے دل کے لیے پرسکون دل کے لیے ڈپریشن کے علاج کے لیے غموں کے بوجھ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ استغفار کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس بوجھ کو لیے رہیں تو یہ دونوں طرح سے ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بہت مقصان دے ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا ہائے میرے گناہ کیونکہ وہ شخص اپنے گناہوں کو محسوس کر رہا تھا اور ایسے لمحات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے جب اس کے دل میں اپنی زیادتیوں اور اپنی کوتاہیوں پر ایک تڑک اٹھتی ہے ایسے میں اللہ سبحانو تعالی نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے یہی تو اس کی رحمت ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسی ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے اس نے یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا اس کو دہراؤ اس نے دہرائا آپ نے پھر فرمایا کہ اسے دہراؤ اس نے دہرائا پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے اور خصوصاً ان کلمات کے ساتھ جو اس کو پسند ہیں تو انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے وہ کلمات کون سے ہیں وہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً مختصر ترین کلمہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب علی پھر اسی ترہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستتعتو اعوذ بکا من شر ما سنعتو ابو لکا بنعمتک علی وابو بذنبی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں میں ان کا اطراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اطراف کرتا ہوں میری بخشش کر دے میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا حضر شداد بن عوض سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھے گا اگر وہ اسی دن میں مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں تھوڑی سی کوشش سے انہیں زبانی یاد کیا جا سکتا ہے اور اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ محض چند عبارتوں کے دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا ہماری نیت اور ارادہ بخشش کا جب تک نہیں ہوتا تو اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اس کی جنت اور اس کی رحمت میں ہمیں پناہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں پھر اہد کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کرے گے اور اس کے بعد اس سے بخشش کی دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بخش دیں گے استغفار کے یہ کلمات آپ دن میں رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن خصوصاً اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں مثلاً سہری کے وقت افطار کے وقت نمازوں کے بعد اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ہم من فرجن کہ جو شخص استغفار پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے ہر فکر سے ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی دروازہ کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق اتا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق اتا کرے توبہ استغفار اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھیں پھر اس کو دونوں راستے دکھائیں پھر اس کو آزادی بھی دی کہ وہ چاہے تو بھلائی کے راستے پہ چلے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے انسان کو اللہ تعالی نے جس راستے کے لیے پسند کیا وہ خیر و بھلائی کا راستہ ہے اور اس راستے پہ چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے جب وہ دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَا هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا تو گویا خوف اور غم کے علاج کے لیے انسان کو جو نسخہ بتایا گیا وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا یا دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو لیکن انسان اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سی آزمائشیں بھی ہیں انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے شیطان بھی ہے پھر بساوقات انسان کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دباؤ میں آ کر انسان اللہ تعالی کا راستہ چھوڑ کر یا اس کی مرضی اور رضا کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالی کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے ایسا کرنا اس کے لیے نہ دنیا میں فائدے کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ پریشانی احساسِ ندامت اور غم کا شکار ہوتا ہے دکھ اور پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے ایسے میں انسان کیا کرے انسان چونکہ فرشتہ نہیں اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو غلطی تو ہوگی کیونکہ انسان بھول چوک بھی ہے خواہشاتِ نفس بھی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو اور انسان شیطان بھی نہیں کہ اس سے کوئی اچھائی نہ ہو اور صرف براہی براہی کرے نہیں انسان ان دونوں کے بیچ کے چیز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے انسان ہونے کے ناتے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے بھول چوک ہو جائے وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد کیا کرے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ مایوس ہو جائے گناہ پر اسرار کرتا چلا جائے اور بالاخر ہلاکت کا شکار ہو اور دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ پلٹنے کا راستہ ہے توبہ کا راستہ ہے بھولنے کے بعد واپس لوٹنے کا راستہ ہے اور یہی راستہ اس کے لئے پسندیدہ راستہ ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر کبھی ان سے کوئی فہش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور خدا کی سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو اور وہ جانتے بوچھتے اپنے کیے پہ ہرگز اسرار نہیں کرتے یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کے اندر جب احساس ندامت اٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو کے معافی مانگنے لگتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں اس پر اسرار نہیں کرتے ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ فی الواقع جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقی ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے یعنی برا خیال بھی آئے گناہ کا ارادہ بھی ہو تو فوراں چکرنے ہو جاتے ہیں یعنی تقویٰ کی برکت سے وہ حشیار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں تو توبہ کرنا بندے کے حق میں ایک پسندیدہ عمل ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اس سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے بھی بارہا انسانوں کو یہی سبق سکھایا گیا کہ وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فُمْ مَتُوبُوا إِلَئِهُ اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ واپسی کا راستہ اختیار کرو اِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودُ بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا بہت محبت کرنے والا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لئے وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے نہیں سو بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آخری دموں پہ نہ ہو یا اس کی سانس نہ اکھڑ جائے یعنی مرتے دم تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جب فات ہو جاتا ہے اور وہ شرک کی حالت میں ہوتا ہے یا کفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہوتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب سزا سامنے آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے غلطی کتنی بھی بڑی ہو لیکن کبھی مایوسی پاس نہ پٹکنے پائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسہم اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا یقیناً وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری بجالاؤ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَيَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثَمَّ لَا تُنصَرُونَ اس سے پہلے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تم کہیں سے بھی مدد نہ پاسکو یعنی آخرت میں جب سزا سامنے آ جائے گی تو کوئی بھی شخص کتنی بھی توبہ کرے کتنا بھی روئے دھوئے پھر معافی نہیں ہو سکتی ہاں جب تک وہ زندہ ہے کتنا بھی بڑا قصور ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوچ کر غلطی کرنا شروع کر دے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی اس لئے جو چاہے میں کروں کیا معلوم کہ پھر اس کے بعد اس غلطی کے بعد توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں تو جان بوچ کر غلطی نہیں کرنی چاہیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کوئے میں دکیلا اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور بہت زیادہ زیادتی کی لیکن اتنے بڑے قصور کے بعد جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگتے ہیں اور اپنے والے سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے معافی کی درخواست کیجئے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انہ کننا خاتین اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کیجئے واقعی ہم بڑے خطاکار تھے عصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے کوئے میں پینکا گیا اور اس پر چوری کا الزام بعد میں لگایا گیا لیکن جب احساس ہوا تو پھر توبہ کر لی تو ان کے والد نے بھی ان کے لئے پھر کیا کہا تھا کہ میں جلد ہی تمہارے لئے استغفار کروں گا بے شک وہ بخشش فرمانے والا مہربان ہے یعنی وہ ضرور ماف کر دے گا اور پھر ایک گناہ ہو یا زیادہ ہو چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے اور کبھی مایوس ہو کر کہ میرے تو گناہ ماف ہو نہیں سکتے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس سلسلے میں ہمیں احادیث کی صحیح کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی اخوام کا ایک صحیح واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے 99 اتنے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے گناہ کی مافی مانگ لینی چاہیے تو وہ کسی عابد و زاہد شخص کے پاس کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری مافی ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ تم نے تو اتنے جرم کیا ہے تمہاری مافی نہیں ہو سکتی اس نے اس کو بھی قتل کر دی اور یوں پورے سو کا قاتل ہو گیا یعنی سو لوگوں کا قاتل ہو گیا لیکن اب اس کا ضمیر چکے بے چین کر رہا تھا اس کو اس کے اندر ایک احساس ندامت جاگ اٹھا تھا وہ جو سے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا تو وہ چین سے بیٹھا نہیں پھر چل دیا کسی اور کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری مافی ہو سکتی ہے تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالی سارے گناہ ماف کر سکتا ہے بشرت یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرو اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم جس ماحول میں رہتے اس کو چھوڑ دو بہرحال اس شخص نے وہ سفر اختیار کیا ابھی وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں ہی اس کی جان لینے کے لیے فرشتے آ گئے اب دونوں طرح کے فرشتے حاضر ہوئے وہ بھی جو نیک لوگوں کی روح لیتے ہیں اور وہ بھی جو ورے لوگوں کی وہ آپس میں جگڑنے لگے بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ لیا جائے اگر اس کے منزل تک پہنچنے میں فاصلہ کم رہتا ہے تو پھر نیکی کے فرشتے اس کی روح نکالیں بہرحال پتہ یہ چلا تو اس کو اللہ تعالی نے نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کی روح نکالیں اور اس طرح اس کا انجام ایک بہترین انجام ہوا توبہ کرنے کی بنا پر تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا بھی بڑا مجرم ہو اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کے رب کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے وہ ہر گناہ ماف کر سکتا ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ ماف کر سکتا بس شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں کا اقرار کرے اور معافی مانگے اور رب کی طرف رجوع کرے سورت شورہ میں آتا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جو انسان کو معاف کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی فرمایا لوگو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اس کی طرف پلٹاؤ مجھے دیکھو میں دن میں سو بار خدا سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس قسرت کے ساتھ استغفار کیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ افالا آکونہ عبدن شکورہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیونکہ اگر انسان سارا وقت اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے آپ قسرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے اور اس میں دراصل ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کو اپنا شیوہ بنائیں کیونکہ استغفار کا فائدہ صرف یہی نہیں کہ انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے بلکہ استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اور بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے مل لزم الاستغفار جس نے پابندی کے ساتھ استغفار پڑھا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّهَمْ مِنْ فَرَجًا اللہ اس کے لئے ہر غم سے ہر ہم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں یعنی ہر مشکل سے نکلنے کا وظیفہ ہے استغفار جہاں آپ سمجھیں کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے کوئی کام اٹکا ہوا ہے فوراً استغفار شروع کر دیں اور طریقہ کیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو یعنی توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں گویا استغفار کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہ ہو لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہے نمبر ایک انسان اپنے گناہوں کے احساس سے شرم سار ہو نمبر دو آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے نمبر تین آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے نمبر چار اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے کسی انسان کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگے بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے توبہ سے وہ داغ دھل جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ پھیلنے لگتا حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس طرح انسان مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے تو انسان کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے توبہ پر پختگی کے ساتھ پھر قائم رہے اور پوری کوشش کے ساتھ نیکیوں کی طرف رجوع کرے کیونکہ ان الحسنات یزہبن السیاد اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو اس سے اس حال میں ملتے ہیں کہ وہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اس سے راضی ہوتے ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں توبہ استغفار کرنے کا مسنون طریقہ کے اب دیکھیں کہ توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے لیکن ایسے اوقات میں توبہ استغفار خصوصیت کے ساتھ کرنا جو قبولیت کے اوقات ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے مثلا سہری کے وقت یعنی تحجد کے وقت اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو تو خصوصیت کے ساتھ تحجد کے وقت توبہ کریں پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے جتنے بھی اوقات ہیں مثلا آزان سننے کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے بعد اسی طرح ہا جمرے کے موقع پر روزہ افطار کرنے کے وقت نماز پڑھنے کے بعد یہ وہ اوقات ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار کے جو مسنون الفاظ ہیں ان کا احتمام کیجئے مثلا استغفراللہ پڑھنا یعنی صرف لفظ استغفراللہ استغفراللہ اس کی اگر کوئی تسبیح کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سنت سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں استغفراللہ ربی من کل ذنب وآتوبو علی اسی طرح استغفراللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وآتوبو علی پھر اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے جس کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما سنعت ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء بذنبی فاخفر لی فانہو لا یخفر الذنوب الا انت اس کا ترجمہ ہے خدا آیا تو میرا پروردگار ہے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اپنے حیثیت کے مطابق قائم ہوں اور جو گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے ان کے نتائج بد سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ کا طالب ہوں تو نے مجھے جن جن نعمتوں سے نوازہ ہے ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور مجھے اطراف ہے کہ میں گناہگار ہوں یعنی اس میں اطراف کے لفظ جائیں یہ قابل غور ہیں پس اے میرے پروردگار میرے جرم کو معاف فرما دے تیری سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے اس استغفار کا یہ فائدہ بتایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھتا ہے اگر شام سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا اور اسی طرح شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو ان الفاظ کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں عربی میں پڑھنا آتا تو اپنی کسی بھی زبان میں جو آپ بولتے ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں اپنے طریقے پر استغفار کر سکتے ہیں گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں اس کے آگے رو سکتے ہیں اور اصل روح استغفار کی یہ ہے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دے جس میں وہ مبتلا ہے